یہ دیکھئے دوستو یہ ہے مرگی تو یہ جو میرے پاس انڈے بچے ہیں بھی یہ بالکل فرٹائل ہیں تو روزانہ کی روٹین میں آپ ان کو اٹھا کے باہر تھوڑی سی واق کروائیں اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ماذر چاہتا ہوں میں نے چینل بنایا تو تھا پر میں ویڈیو اپلوڈ سلسل نہیں کر سکا کیونکہ کچھ مصرفیات تھیں اور میں اپنی چینل کو ٹائم نہیں دے سکا اس وجہ سے ماذر چاہوں گا اور دوستو میں اب سوچ رہا ہوں کہ اب میری ایک مرگی ہے وہ کڑک بیٹھی ہوئی ہے کڑک تو نہیں بیٹھائی ہوئی دوستی ہے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے کڑک اس کو میں نے کافی اس کا کڑک توڑنے ہی کوشش کیا پر وہ اس کا کڑک نہیں ٹوٹا باقی دو مرگیاں تھے ان کے کڑک ٹوٹ چکے ہیں اس مرگی کا کڑک نہیں ٹوٹ رہا اور اب ویسے بیٹھانٹ پڑ چکی ہیں میرے پاس انڈے بھی موجود ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس مرگی کو کڑک بیٹھا دوں تو دوستو چلو میں آپ کو مرگی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ ہے مرگی جس کو ہم ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کڑک بیٹھا دیں اس کے لئے انڈے میں نے دوستو جمع کی ہیں اسیل ہیں کچھ دیسی ہیں اسیل تقریبا میں نے اٹھارا جمع کیے تھے جس میں کافی انڈے خراب ہو چکے ہیں گرمی کا موسم تھا دوستو اس وجہ سے میں بٹھا نہیں سکا مرگی کو اور اب میرا پلان بن رہا ہے کہ موسم چینج ہو چکا ہے دوستو گرمی اب تقریبا ہتم ہو چکی ہے اگست کے مہینے میں دوستو گرمی جو ہے نا موسم جو ہے آسا 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 تھنڈ کی طرف چلا جاتا ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس مرگی کو میں کڑک بٹھا دوں تو اس کے انڈے دوستو فریج میں پڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اور کل انشاءاللہ ہم اس کو مرگی کو کڑک بٹھا دیں گے اور آپ کے ساتھ پوری ویڈیو شیئر کریں گے تو میں نے اس کو بھی اٹھایا ہے کیونکہ ہر وقت یہ مرگیاں بیٹھی رہتی ہیں ان کو اپنے دانب پانی کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ ہم دوستو ان کو ہم کھڑوں میں بند کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں اٹینشن بھی ہوتی ہے کہ اندر بوکی بیٹھ بیٹھ کے کمزور ہو جائیں بیمار ہو جائیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب بھی مرگیاں کو کڑک بٹھائیں تو روزانہ کی روٹین میں آپ ان کو اٹھا کے باہر تھوڑی سی واگ کروائیں ان کو دانا پانی کریں تاکہ فٹ رہیں ایکسی ان کے بیوٹ کریں تو دوستو یہ ہے اسیل ایکس یہ میں نے سٹور کیا ہوئے ہیں فریج میں دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ پنچیں میرے پاس دیسی پڑے ہوئے ہیں مثلا میں میرے پاس 16 اسیل تھے بیج میں کچھ خراب ہو گئے ہیں اس وجہ سے مجھے ضرورت پڑ گئی ہے دیسی انڈ ہوگی تاکہ میں مرگی کے نیچے پورا انڈے رکھ سکوں دوستو اب میں مرگی کو صبح بٹھانا ہے میں نے ایکڑک تو اس وجہ سے مجھے یہ فریج انڈے تو نہیں میں رکھ سکتا کیونکہ انڈے خراب ہو جائیں گے مرگی کے نیچے جو انڈ کا بلوٹنگ شروع ہوگی تو یہ مطلب کہ سسٹم خراب ہو جائے گا تو اس وجہ سے مجھے ان کو نکال کے روم میں رکھنا پڑے گا روم میں تقریباً ان کو میں دس کنٹے ان کو میں اوپن ایر میں رکھوں گا تاکہ ان کے اندر سے جتنی بھی فریزنگ نکل جائے اور پھر میں صبح مرگی کے نیچے اس انڈے کو میں رکھ سکتا ہوں تب ان کی فرنٹیلٹی شروع ہوگی جی تو دوستو میں ایکس اپنے روم میں لے آئے ہوں اور اب ان کو میں الگ کرتا ہوں یہ جو دوستو میرے پاس ایکس ہیں یہ فرٹائل ایکس ہیں بلکل ابھی ٹھیک ہیں یہ مرگی کے نیچے رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ انڈے تھے کم اٹھارا سے بیس انڈے تھے پہلے بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور اس کے بعد میرے پاس اٹھارا بچے تھے کیونکہ گرمی کا سیزن تھا دوستو میں مرگی کے نیچے رکھ نہیں سکتا تھا اس وجہ سے مجھے دکت ہوئی کہ انڈے میں سٹور کیسے کروں میں نے فریج میں کافی ارسا ان کو سٹور کیا برحل میں نے پانی میں ان کو بھگو کہ میں نے چیک کیا ہے انڈے کچھ کافی خراب ہو گئے ہیں تو یہ جو میرے پاس انڈے بچے ہیں ابھی یہ بالکل فرٹائل ہیں فٹ ہیں اور یہ جو چھے انڈے ہیں یہ میرے پاس دیسی ایکس ہیں گورلن مصری کے ان کو ملا کے تقریباً یہ بنتے ہیں تیرہ یہ ہیں اور یہ چھے ہیں ٹھیک ہے ہم کوئی تاک انڈے مرگی کی نیچے رکھیں گے تاکہ مرگی ایزیلی ایڈجسٹ کر پیئے انڈوں کو تاکہ کوئی انڈا باہر نہ رہے جس وجہ سے انڈا وہ انکویوٹی نہیں ہو سکے گا وہ ٹھنڈا گرم ہو جائے گا اس کی وجہ سے وہ انڈا خراب ہو سکتا ہے اس میں سے بچہ نہیں نکل سکتا تو اتنے انڈے ہم رکھیں گے کہ مرگی آرام سے انکویوٹ کر سکے کیونکہ جتنے انڈے رکھیں گے اس میں سے تین چار تو اتنے ہوتے ہی ہیں کہ بچے نہیں نکلتے باقی آگے میں سے بچے نکل ہی آتے ہیں اس وجہ سے تو یہ صبح پھر رکھیں گے ان کے نیچے لیفیر لئے گر 두ٹھنے 人idences ٹھے اٹھے تنیا گرھے گرھے جنی devastating انڈے آگے شکریہ ك previously دوستو فائنلی مرگی ہماری انڈوں پر بیٹھ چکی ہے آپ دعا کیجئے گا اس میں سے انڈر پرسنل ریزلٹ آئے انشاءاللہ تو 21 دن کے بعد ہم اس کا ریزلٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے نیکس ویڈیو میں جی تو فائنلی دوستو ہماری مرگی کڑک بیٹھ چکی ہے انڈوں پر تو اس کے نیچے ہم نے سترہ انڈے رکھے ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں کتنا ریزلٹ آتا ہے پندرہ بھی نکلیں چکس تو کم از کون نیٹی پرسنل ریزلٹ ہونا جی تو آپ سے بھی اپیل دیئے کہ آپ دعا کیجئے گا کہ مرگی ہنڈر پرسنل ریزلٹ دے ہنڈر پرسنل آپ بھی اور نیٹی پرسنل ریزلٹ ہوئے خواب تا کے لئے اتنا ہی دوستو ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوستو اس ویڈیو پر میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور آپ سے ایک چھوٹی سی ترخواہ یہ ہے کہ میں اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو بانا بلکل نہ بھولئے گئے تاکہ ہمارے نئی آنے ملے ویڈیو آپ کو باس آنے مل سکے جی تو دوستو زیادہ زیادہ اس میری ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کریں اور تب تک کے لئے مجھے دیگا جہزت ملیں گے آپ کو نیٹ آٹو کے ساتھ مجھے دیجئے گا جہزت اللہ حافظ